اور ابھی آپ کو براہ راس لیے چلیں گے تربت جہاں پر وزیراعظم نواز شریف اس وقت جلسے سے خطاب کر رہی ہیں یہ بڑی خوشی ہے آج یہ کہتے ہوئے کہ جتنی دفعہ اس دفعہ میں بلوچستان آیا ہوں پہلے اپنے ادوار میں نہ کبھی اس طرح سے بلوچستان آیا اور نہ ہی بلوچستان کے اندر منصوبوں کے افتتہ ہوئے ہیں جتنی مرتبہ میں اس طرح بلوچستان آیا ہوں میں کہیں اور نہیں گیا اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ادھر آیا ہوں اس سے پہلے میں گوادر گوشاک کی سڑک کا افتتہ بھی کر چکا ہوں پھر گوادر بھی گئے ہیں ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ اور ابھی کئی مرتبہ اور جانا ہے انشاءاللہ اور پاکستان کا یہ حصہ جو ہے یہ جس ترقی کے دور سے گزر رہا ہے یہ ایک مثالی ہے یہ مثالی ترقی ہے یہ نیا بلوچستان بن رہا ہے اور اگر نیا بلوچستان بن رہا ہے تو سمجھ لے کہ نیا پاکستان بن رہا ہے اس طرح ترقی بلوچستان کے سووے میں آج سے پہلے کبھی ہوئی نہیں اور اس کی مثال بھی نہیں ملتی اور یہ چائنہ پاکستان ایکنومک کوریڈور کا کچھ حصہ ہے اور کچھ ہم اپنے طور پر خود بنا رہے ہیں اور اس پہ عربوں کھربوں پر لگ رہے ہیں لیکن مجھے بڑی خوشی ہے ابھی نواب صاحب نے یہ کہا زہری صاحب نے کہ یہ مہربانی کی جاری ہے کوئی بلوچستان پر مہربانی نہیں ہے یہ بلوچستان کے عوام کا حق ہے اور حکومت کا فرض ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں نہ کوئی مہربانی ہے نہ کوئی احسان ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے بھی بہت زیادہ ہونا چاہیے ابھی دیکھیں ما شاء اللہ کہاں چین ہے خنجراب جو کہ بورٹر ہے پاکستان اور چائنہ کا وہاں سے گوادر تک لوگ آئیں گے ٹریفک آئے گی سامان آئے گا مال آئے گا جائے گا کس قدر یہاں پہ ایک اقتصادی ایکٹیوٹی بنے گی اور پیدا ہوگی اور کس طرح سے اس علاقے کے اندر بے عزقاری کا خاتمہ ہوگا کس طرح سے غربت کا خاتمہ ہوگا پسماندگی کا خاتمہ ہوگا یہ صرف سڑک نہیں ہے اس کو سڑک نہیں کہنا چاہیے ایک گیم چینجر ہے علاقے فضلوں کر لوگ ان سے گیم چینجر کہ جس سے انشاءاللہ اور بھی ترقی کے لازتے کھلیں گے سڑک بنے گی سکول آئے گا تعلیم آئے گی یونیورسٹیاں آئیں گی سڑک بنے گی ہسپتال قائم ہوگے لوگوں کو صحت اس کے لیے علاج موالجہ ملے گا سڑک آئے گی فیکٹریاں لگیں گی سڑک آئے گی آپ کی کاشکاری بہتر ہوگی آپ کی اگریکلچت بہتر ہوگی ذراعب بہتر ہوگی کھیتوں سے منٹیوں تک سڑکیں بنے گی اور پاکستان خوشحال ہوگا یہ تو نام کی سڑک ہے لیکن اس کے پیچھے اللہ کے فضل و کرم سے اقتصادیات اور اقتصادی ترقی ہے تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کیا تبدیل ہونے جا رہی ہے اس صوبے کے اندر اور پھر میں نے جیسے بھی کہا کہ ہر نیا راستہ ایک نئی منزل کا پتہ دیتا ہے ایک نئی سڑک کے افتقا سے امید کا ایک نیا چراغ جل اٹھتا ہے آج اللہ کا شکر ہے کہ بلوجستان میں ایک نہیں امید کے انگنت چراغ روشن ہو رہے ہیں سوراب ہشاب روڈ بھی ایسا ہی ایک چراغ ہے تین سال پہلے ہم نے جس ویشن کے ساتھ تعمیر پاکستان کے سفر کا آغاز کیا تھا اس میں پاکستان کی ترقی سر فرز تھی اور اس کی کئی وجوہات تھی اور سب سے بڑی وجہ تو بلوجستان کی اپنی ایک پس ماندگی تھی اور پھر ابھی جیسے یہ جو اس کا ذکر ہوا ہے کہ اس طلق داستان کو میں بار بار دورانہ نہیں چاہتا کہ کس طرح اس صوبے کو ترقی سے محروم رکھا گیا آج مجھے خوشی ہے کہ آج جناب صاحب کا جو وزریالہ ہیں یہاں پر ڈاکٹر عبد المالک صاحب وہ بھی موجود ہیں موجودہ چیف منسٹر جو ہے زہری صاحب وہ بھی موجود ہیں اور وہ خود اس بات کے گواہ ہیں جو میں کہہ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایک حرف جو ہے وہ میرا جو ہے وہ ان کے بھی جذبات کی ترجمانی کر رہا ہے تو میں اس طلق داستان کو دورانہ نہیں چاہتا مگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے اس تاریخ کو بدلنا ہے انشاءاللہ اور ہم نے بلد کراچی جیسے شہروں میں بسنے والوں کا آگ کی اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اس صوبے کو اللہ تعالیٰ نے ان وسائل سے نوازا ہے جن سے نہ صرف یہ صوبہ بلکہ پورا پاکستان فائدہ اٹھا سکتا ہے اور یہ یہی نہیں اس کی اس خطے کی برکات سے اللہ کے فضل و کرم سے چین اور وسط ایشیا تک کے بسنے والے عربوں لوگ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور گوادر کی تعمیر اور سی پیک نے اس سوچ کو حقیقت کے بدلنے کے امکانات پیدا کر دیا ہیں ہم نے آگے بڑھ کر امکانات کا دامن تھام لیا ہے آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ خواب تعبیر میں ڈھل رہا ہے امکان حقیقت بن چکا ہے اور اس کی ایک گواہی یہ سراب پوشاب روڈ ہے اس سڑک کی تعمیر سے گوادر کی بندگا نیشنل ہائیوے کے ساتھ چڑ جائے گی یہ گوادر سے افغانستان اور سنٹرل ایشیا تک سب سے کم راستہ ہوگا یہ سڑک انشاءاللہ شمال اور جنوب کے درمیان رابطے کا ایک انتہائی موثر دریہ ہوگی یہی نہیں یہ سی پیک کی مغربی رہداری کا ایک عام حصہ ہوگی کہنے کو تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ سڑک ہے لیکن دراصل اپنے ساتھ ترقی کے بہت سے مواقع اور امکانات کو سمیٹھتے ہوئے ہیں بلکل انہوں نے صحیح کہا کہ صبح ابھی اس کا ذکر جو ہے ایک تو زہری صاحب نے بھی کیا ہے اور پھر اس کا ذکر جو ہے وہ جنرل افزل نے بھی کیا ہے اور بڑے یہ اعتماد کے ساتھ بات کی کہ پہلے اس گوادر تک پہنچنے میں کوئٹا سے دو دن لگتے تھے اور اب صبح وہاں سے نکلیں فجر کے وقت اور دوپہر تک آپ گوادر پہنچ سکتے ہیں یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے اس کو نیا پاکستان کہتے ہیں یہ ہے نیا پاکستان اور میں نیشنل ہائیوے اتھارٹی کے جو چیرمن ہمیں مشکور ہوں کہ ان کی پوری سپورٹ رہی ہے جنرل افزل کو اور پھر جو ہے وہ کم سے کم مدت میں سڑک بنی ہے جیسے کہ جنرل افزل نے بتایا ہے کہ پانچ سال کچھ مہینوں کے کام کو ہم نے سوہ دو سال میں مکمل کیا ہے اس میں رقم خرچ ہوئی ہے کوئی شبہ نہیں ہے کہ غالباً بائیس عرب روپے کا یہ منصوبہ تھا بائیس عرب اتنے ہی ہے جنرل افزل بائیس عرب روپے بائیس عرب روپے کا منصوبہ اور پھر سوہ دو سال میں مکمل ہوا اس پہ جتنے لوگ شہید ہوئے ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں ایف ڈبلیو کے جو نوجوانوں کو ایف ڈبلیو کے جو وہ لوگ جو سڑک کو بنانے پہ معمور تھے اور اگر اس میں جو ہے وہ اگر دوسرے لوگ بھی اس میں شامل ہیں انہوں نے اپنا خون پیش کیا تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پہلے بھی سڑک سڑکیں کئی جگوڑی ہیں اسی طرح سے قربانیاں دی گئی ہیں تو یہاں پر بھی جو قربانی دی گئے وہ ہمیشہ تاریخ میں سنگر حلوف حروف کے ساتھ لکھا جائے گا لیکن یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ یہ پاکستان کے لئے انہوں نے قربانی دی ہے اور آج پاکستان کے کونے کونے میں تعمیر کا عمل جاری ہے نئی سڑکیں بن رہی ہیں نئے پل تعمیر ہو رہے ہیں پاکستان کا کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں کی سڑکوں پر یہ تنری ہو کہ اللہ کے فضل و کرم سے اسے ہمارے دور میں تعمیر کیا گیا اور تعمیر کیا جا رہا ہے میں اس توقفیق پر اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اور جیسے کہ گلگت بلتستان کے اس سڑک پہ جو کہ وہاں سے گزر رہی ہے خنجراب سے لے کے جو ہے وہ گلگت بلتستان اور مانسیرہ تک جس طرح سے وہاں تو اس کے فائدے پہنچ رہے ہیں اسی طرح سے یہ بھی اسی طرح کا ایک کوریڈور ہے جس سے انشاءاللہ وہاں سے بیسٹن جو ہے وہ روٹ سے لے کے یہاں تک گوادر تک جو ہے وہاں پہ انشاءاللہ اس کے فائدے پہنچیں گے یہ موقع دوسروں لوگوں کو بھی ملا ہوں گا ہم سے پہلے مگر انہوں نے اس موقع کو کوا دیا کچھ کیا نہیں جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ایک بہت ہی پاکستان کی ترقی کا ایک نادر موقع جو ہے وہ کھو دیا ہو اور لیکن اس کام اس کام کو وہی کرتا ہے جس کا ایک ویجن ہوتا ہے اور الحمدللہ ہمیں اس بات کا بالکل ویجن ہے اور ہم اس کو صرف یہ ہی نہیں ہو رہا ہم تو اللہ کے فرد سے صرف سڑکیں نہیں بنا رہے ہیں وہ بھی میں سمجھتا ہوں میٹر بھی بنتے ہی ہے پاکستان میں بن رہی ہے گرین بس بھی بن رہی ہے بجلی کے کارکانے بھی لگ رہے ہیں ریلوے بھی اپ گریڈ ہو رہی ہے الحمدللہ اور پاکستان میں بجلی کی جو قلت ہی وہ بھی اب ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اور جیسے میں نے کہا کہ ایک سڑک کی تعمیر امید کے کتنے نئے روشن نئے چراغ روشن کرتی ہے یہ سڑک انشاءاللہ وہی کچھ کر رہی ہے اور ایک سڑک ترقی کے اس موقع کو عوام کے قریب لی آتی ہے جس سے وہ راستہ نہ ہونے کی وجہ سے محروم رہتے ہیں ایک سڑک دور دراز دیانے والے بچوں کو سکول کے نزدیک کر دیتی ہے ایک سڑک کسان کی فصل اور منڈی کے درمیان فاصلے کو کم کر دیتی ہے اور ایک سڑک مزدور کے لیے روزگار پیدا کرتی ہے ایک سڑک سے مریض اور ہسپتال کے درمیان فاصلہ سمٹ جاتا ہے اور ایک سڑک کی تعمیر سے سریعے اور سیمن کی اور دوسری قسم کے کئی فیکٹریاں آباد ہوتی ہیں اس سے بہت سارے لوگوں کو روزگار ملتا ہے اور ستی اور ویژن سے محروم لوگ کبھی ان امکانات کو نہیں دیکھ سکتے جو ایک سڑک کی تعمیر سے وابستہ ہوتے ہیں اور سیپیک جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ بھی یہ بھی ایک سڑک ہے لیکن دنیا جانتی ہے کہ اس کے ساتھ کیسے کیسے امکانات وابستہ ہیں اس نے پاکستان کے دوست اور دشمن سب کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے دشمن نقصان بچانے کی کوشش میں ہے اور دوست اس سے خوش ہیں پاکستان کے دوست اس کا حصہ ہیں یا حصہ بننے کے خواہش مند ہیں اور جن کے پاس ویژن ہے وہ جانتے ہیں کہ یہ علاقے فضل و کرم سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا منصوبہ ہے وہ لوگ پاکستان کے عوام کو کیا دے گے جن کا حال یہ ہے کہ ایک سرک میں پہنچیدہ پہنچیدہ امکانات کو نہیں دیکھ سکتے وہ سمجھتے ہیں کہ اس قوم کے نوجوانوں میں حیجان پیدا کرنے سے اقتدار تک پہنچ جائیں گے میں انہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے حکومت اور اقتدار تک پہنچنے کے لیے جو راستہ ترتیب دیا ہے اب اس پر چل کر ہی کوئی اقتدار کے ایوانوں تک پہنچ سکتا ہے اور یہ راستہ کونسا ہے یہ راستہ عوامی خدمت کا راستہ ہے یہ تعمیر کا راستہ ہے یہ سنجیدگی کا راستہ ہے اب جو بھی اقتدار تک پہنچنا چاہتا ہے اس کے پاس یہی باہد راستہ ہے یہ فیصلہ اب آئین کے مطابق پاکستان کے عوام کریں گے کہ کون عوام کے خدمت کے راستے پر چل رہا ہے اور کون نوجوانوں کے جذبات سے کھیل رہا ہے انشاءاللہ یہ فیصلہ اب دو ہزار اٹھارہ میں ہوگا میرے بھائیو قوم کی تعمیر ایک وزن سے ہوتی ہے تعمیر کے لیے سنجیدہ کی عادت کی ضرورت ہوتی ہے جن کا کاروبار ہی مسلسل کیچر اچھالنا ہو وہ ایک حجوم کو تفریر تو فرام کر سکتے ہیں قوموں کی تعمیر نہیں کر سکتے ہیں مجھے افسوس ہے کہ اس کاروبار میں ملوث لوگوں نے اپنا ہی چہرہ اور ہاتھ گندے نہیں کیے اس معاشرے کے چہرے کو بھی گندہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستانی یہ ایک چھائستہ قوم ہے یہ ایک روایت کو ماننے والے لوگ ہیں یہاں بڑوں کی عزت کی جاتی ہے اور چھوٹوں پر شفقت کی جاتی ہے اس معاشرے میں رشتوں کا احترام ہے اس میں دوسروں کو مخاطب کرنے کے آداب بھی ہیں ہماری کچھ اقدار ہیں ہماری ایک تہذیب اور روایت ہے اور روایت کو برباد کرنے والے ایک نہیں کئی نسلوں کے مجرم ہوتے ہیں تاریخ انہیں تاریخ انہیں ننگس اسلاف کے نام سے یاد کرتی ہے ہم نے پاکستان کو مادی طور پر ہی نہیں اخلاقی طور پر بھی ترقی آفتہ بنانا ہے ہم نے اپنی نئی نسل کو بہتر روزگار اور ترقی کے مواقع ہی فراہم نہیں کرنے ان کے اخلاق کی بھی تعمیر کرنی ہے قومیں صرف مادی قوت سے زندہ نہیں رہتی انہیں زندہ رہنے کے لیے اخلاقی قوت کی بھی ضرورت ہوتی ہے گزشتہ تین سال میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے اور پاکستان کے عوام کی مدد سے ایک نئے پاکستان کی مضبوط بنیادے رکھی جس آدمی کو اللہ نے انصاف کی نظر دی ہے وہ دیکھ سکتا ہے کہ دو ہزار سولہ کا پاکستان دو ہزار تیرہ کے پاکستان سے کتنا مختلف ہے اور انشاءاللہ دو ہزار اٹھارہ کا پاکستان دو ہزار سولہ سے بھی بہت بہتر ہوگا توانائی کا بہران ختم ہو رہا ہے یعنی بجلی جو ہے وہ علاقے فضل و کرم سے اب آ رہی ہے اور بڑے بڑے دورانیاں کے لوٹ شیٹنز ختم ہو رہے ہیں دہشت گردی کی کمر ٹوٹ رہی ہے معیشت اپنے پاؤں پر کھڑی ہو رہی ہے عالمی برادری پاکستان کو روشن امکانات کی دنیا کے طور پر دیکھ رہی ہے اور سب سے بڑھ کر الحمدللہ ہم نے ترقی کا رخ تبدیل کر دیا ہے ترقی کے منصوبوں کا غیر ترقیات ترقی یافتہ علاقوں کی طرف ہے جیسے کہ بلوچستان ہے اور بلوچستان ہماری ترجیح ہے اب یہاں کے نوٹ کے نوجوان آگے بڑھیں گے یہاں روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے اور یہاں بنیادی ضروریات زندگی محسر ہوں گی یہ نیا پاکستان ہے اور انشاء رہے اس نیا پاکستان کو ہم نے سب نے مل کر تعمیر کرنا ہے مجھے آج جناب عبد المالک صاحب نے جو بلوچستان کے صاحب کا وزیراعلا رہ چکے ہیں یہاں موجود ہیں انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ یہاں پر خشاب سے آوران اور لس بیلہ تک آوران سے لس بیلہ تک سڑک مکمل کی جائے اس کو بنایا جائے یہ ماشاءاللہ کافی بڑی سڑک ہے اب جیسے یہ کہ یہ سڑک جو ہے جو آپ کے سامنے لکھی روڑ حشاب پنجگور سوراب یہ چار سو انچاس کلومیٹر کی سڑک ہے چار سو انچاس اور اس پہ جیسے میں نے بھی کہا کہ بائیس ارب روپے خرچ آیا ہے اور انشاءاللہ یہ آگے پیورجستان اسے کوئٹہ سے بھی آگے اب جائے گی اور پھر مغل کوٹ سرائے مغل کوٹ اور اس کے بعد پھر نیشے جا کے یہ حسن عبدال کے پاس جا کے کیا نام جگہ کا تاریل صاحب اقلہ سے اقلہ تک پہنچے جی اور یہ بہت بڑا منصوبہ ہے اور اس کے بعد پھر آگے یہ خنجرات تک جاتی ہے تو صرف ابھی آپ گوادر سے کوئٹہ نہیں جائیں گے اگر کوئٹہ تک گوادر نہیں آئے گے گوادر والے کوئٹہ بھی جائیں گے اور کوئٹہ سے کنجرات بھی جائیں گے انشاءاللہ اور سب صوفوں کو انشاءاللہ گزر کر جو ہے وہ جو ہے وہ کوئی سیر کرنے والے سیر کریں گے کام کی غلط سے جانے والے کام کی غلط سے جائیں گے ٹریڈ کرنے والے کاروبار کرنے والے کاروبار کی غلط سے جائیں گے اور ٹورسٹ ہیں وہ پرکن کے حوالے سے جائیں گے تو انشاءاللہ یہ یہ بہت ایک وسیع سلسلہ ہے تو میں جناب ابھی ذکر کر رہا تھا عبد المالک صاحب کا کہ انہوں نے کہا کہ ہشاب آوران اور لس بیلا یہ سڑک بنای لی یہ بھی کافی لمبی سڑک ہے ابھی میں نے چیف مستر بلوجستان سے بات کی ہے سنواللہ زہری صاحب سے تو انہوں نے کہا جی کہ ٹھیک ہے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت مل کر اس طرق کو تعمیر کریں گے اور یہ میں اس میں عبد المالک صاحب میں جناب آپ کے حکم پر اور میں اور زہری صاحب مل کے اس سڑک کو تعمیر کرنے کا اعلان کرتے ہیں میں ضرور پی آئی سے کہوں گا کہ وہ جہاز کی سروس کو کراچی سے لے کے طلب تک شروع کریں میں ان کو ان کے یہ میں ان سے یہ بلکل بات کروں گا اور پھر یقیناً اس سے بلوجستان کی جو تعلیمی آفتہ نوجوان ہیں ان کو اپنا جو ایکٹیوٹی ایکٹیوٹی یہاں پہ جو شروع ہو رہی ہے اس سے ان کو انشاءاللہ روزگار کی سہولتیں ملیں گی دوسرا میں نے ابھی بات کی سلسل میں میں نے ایف ڈیویو کے جو ہے وہ ڈی جی بیٹھے ہیں یہاں پہ ان سے بھی میں نے بات کی جنرل افضل اور یہاں پہ این اے چیئے کے چیئے میں بیٹھے ہوئے تارت صاحب ان کے علم کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ پنجگور سے لے کے پروم کے بارڈل تک یعنی کہ پروم تک چاریس کلومیٹر کے ایک سڑک ہے جس کی تعمیر کا اعلان کرنا چاہتے ہیں تو یہ انشاءاللہ مجھے یہ ایکین ہے کہ اس سے جو ہے وہ اس علاقے میں اور بھی زیادہ بہتری آئے گی اور اور بھی انشاءاللہ یہاں ترقی کے جو ہے وہ جو مواقع ہیں وہ پیدا ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ گلوٹستان کو بھی آباد رکھے اور پاکستان کے سب صوبوں کو آباد رکھے اور پاکستان کو بھی شاہد اور آباد رکھے میں ایف ڈیو کے جو افسران ہیں ڈی جی سے لے کے افسران جو جوان ہیں جو ایف ڈیو کے جو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میں ان سب کی خدمت میں دل کی گھرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے آپ کو اس ملک کی اس قوم کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر پاکستان کی تعمیر کی توفیق عطا فرمائے پاکستان پائندہ بات